تیلی پوائنٹ کے ساتھ میں ہنوان سلہری ناظرین اس وقت میں زمان پارک میں موجود ہوں زمان پارک کی لائیو اپ ڈیٹ آپ کو دکھانے جانے کچھ اہم ڈیویلیپمنٹس بھی ہوئی ہیں وہ بھی آپ تک پہنچائیں گے اور بالخصوص خان صاحب کے ایک بیانی آتا ہے کہ عید کے دوران عید کے دنوں میں یہاں پر آپریشن ہونے کا بھی خچہ ہے دوبارہ سے حملہ کیا جائے گا اس میں کتنی صداقت ہے وہ بھی آپ کو موجودہ صورتحال سے پتہ لگ جائے گا بالخصوص میں کیمروین سے کہوں گا کہ دکھائیں کہ یہاں پر چینجنگ کیا ہی ہیں ڈیویلیپمنٹس کیا ہی ہیں ڈیویلیپمنٹس یہ ہوئی ہیں کہ یہ وہ راستہ ہے جو کہ خان صاحب کے گھر کی طرف جاتا تھا اور اب اس راستے کو مکمل بند کر دیا گیا سیل کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ یہاں پر جو خان صاحب کا جو گھر تھا یہاں پر کچھ رکابنیں لگائی گئی ہیں ریت کے توڑوں کی صورت میں اس کے علاوہ جو اہم چیز تھی وہ یہ تھی کہ جو خان صاحب کے گھر کا مین راستہ ہے اس کو کنٹینر لگا کر بند کر دیا گیا ہے یہ وہ راستہ ہے جو خان صاحب کے گھر کے بلکل ساتھ جا رہا ہے اس کو کنٹینر لگا کر بند کر دیا گیا ہے ہلکا سا یہاں پہ راستہ ہے مزید آگے جا کے کوشش کرتے ہیں دیکھانے کی آپ کو کہ یہاں پر ایکچول میں سیچویشن کیا ہے لیکن آگے بھی سنسان علاقے یہاں پر کارکنان نہیں ہے کارکنان کو دوسرے طرف شفٹ کر دیا گیا ہے یہ جو دیوار ہے اس وقت یہ خان صاحب کے گھر کی ہے خان صاحب کے گھر کے ساتھ جو ایریا تھا اس کو نو گو ایریا بنا دیا گیا وہاں پہ بالکل مکمل یہاں پر سیکیورٹی پروف کر دیا گیا یہاں پر کسی بھی طرح کے کارکنان کے آنے کی اجازت نہیں ہے ایک اور چیز خبر تھی کہ یہاں پر خان صاحب کا جو گھر ہے اس کو بلٹ پروف دروازہ لگا دیا گیا ہے تو ایساک بلٹ پروف گیٹ تو نظر نہیں آیا مجھے لیکن شیٹس کے ساتھ یہاں پر بند ضرور کر دیا گیا ہے اس ایریا کو سیل کر دیا گیا تاکہ آگے کوئی نہ جا سکے اس شیٹ کے بالکل ساتھ خان صاحب کے گھر کا مین گیٹ ہے اور جو کہ گیٹ کے بالکل آگے بھی سیل جو شیٹ ہے وہ لگا کر سیل کر دیا گیا ہے اور یہ علاقہ جو ہے مکمل طور پر نو گو ایریا بنا دیا گیا ہے اس کے علاوہ یہاں پر جو مزید اہم ڈیولیمنٹ سے وہ یہ تھی کہ یہاں پر رکافتیں جگہ جگہ لگا کر کارکنان کو یہاں سے شفٹ کر دیا گیا ہے سب سے بڑی ڈال جو خان صاحب کے بنے ہوئے تھے وہ یہاں کے کارکنان تھے لیکن اس ٹائم یہاں پر اس插یا میں خان صاحب کی رہائش کے ساتھ کارکنان موجود نہیں ہے جو خان صاحب کے گھر کیوں پر مورچی ہیں وہاں پر سیکیورٹی اہلکار تو موجود ہیں لیکن مجھے جو نظر آرہا ہے وہ یہی ہے کہ سیکیورٹی اہلکار بھی پرائیویٹ ہے سرکاری سطح پر کسی طرح کی سیکیورٹی نظر نہیں آرہی نوٹ آ families کے پولیس والے یہاں پر سرکاری جو اہلکار ہیں وہ موجود ہیں لیکن سرکاری ہلکار کے موجود ہونے کے باوجود وہ یہاں پر نظر نہیں آ رہے وہ ایک سائیڈ پر ہیں دوسرے جانب یہاں پر فیملیز آ رہی ہیں لیکن فیملیز کی شکایت یہ کہ یہاں پر اندر نہیں جانے دیا جا رہا تو اس کی وجہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے خان صاحب کے سیکیورٹی کو پیشے نظر رکھتے ہوئے اس ایریا کا نوگو ایریا بنا دیا گیا ہے اور جو کارکنان کا عراقہ تھا وہ دوسرے جانب شفٹ کر دیا گیا ہے زمان پارک والی سائیڈ پہ مزید میں کوشش کروں گا کیمروین سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آگے آ کر دکھائیں کہ یہاں پر کیا سیچویشن ہے سر یہ بانہ توٹا ہوں جی جی ہم اندر نہیں آ رہے بے فکر رہے ہیں میڈیا سے ہیں کیمروین سے ریکویسٹ کروں گا وہ یہی سے اگر دکھا دیں پولیس کے اہلکار شاید یہاں پر موجود ہیں یہ پرائیوٹ سیکیورٹی ہے پولیس کے اہلکار موجود ہیں سر یہ راستہ بند کر دیا گیا ہے مین گیٹ سے یہ راستہ بند ہے اور مین گیٹ جو ہے وہ دوسری جانب شفٹ کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ کیمپس کی بات کرو تو یہاں پر ایک کھلے ایریا کے اندر کیمپس لگائے گئے تھے کارکنان کے لیے کارکنان یہاں پر کیمپنگ کر کر بیٹھے تھے جو ہے عرصہ درازت سے یہاں پر رہائش وزیر تھے لیکن اس طرح یہاں پر جو کارکنان کے کیمپ ہیں وہ خالی ہیں سیکیورٹی کیمپ جو ہے وہ یہاں پر موجود ہیں سیکیورٹی اگین یہاں پر سیکیورٹی ہے جو کہ کارکنان کی یہاں خان صاحب کی جو ٹائگر فورس ہے اس کی ہے اس کے علاوہ یہاں پر جو ہے کارکنان کی سیکیورٹی ہے اس کے علاوہ یہاں پر جو آلہ سطح کی آلہ سطح کی جو سیکیورٹی ہے وہ یہاں پر موجود نہیں ہے سرکاری سرکاری جو سیکیورٹی تھی مزید جو ڈیویلمنٹس ہے وہ یہ ہے کہ کچھ یہ کنڈینر ہے ان میں سرکاری اہلکار کچھ موجود ہیں جو کہ سیکیورٹی شاید ان کی جو ڈیوٹی ہے وہ شاید اندر ہی ہے باہر بارل نظر نہیں آرہے جو کیمپ ہے یہاں پر وہ خالی پڑے ہیں یہاں پر کوئی بھی اہلکار یا سوری اہلکار کنان جو ہیں وہ موجود نہیں ہے اپنی دیولپمنٹ سے آپ کو میں نے اگاہ کیا یہاں پر زمان پارک جو سیکیورٹی خدشات کے پیشے نظر سیل کر دیا گیا ہے وہ آپ تک میں نے پہنچایا ہے دوسری جانبی ایک چیز مزید آپ کو میں دکھاتا چلوں کہ جو باہر ٹریفک ہے وہ چل رہی ہے اکثر یہاں پر ایک پروپیگینڈا ہو رہا شاید کہ زمان پارک میں جو ٹریفک ہے وہ روک دی گئی ہے تو ایسا نہیں ہے ٹریفک چل رہی ہے جو نو گو ایریا بنایا گیا وہ بسیکلی خان صاحب کی رہائش کے بلکل ساتھ والے ایریا کو جہاں پر جو لوگوں کی بلکل تھی رسائی تھی اس ایریا کو نو گو ایریا بنایا گیا وہاں پر کارکنان نہیں ہے باقی جو کارکنان ان کو دوسری جانب شفٹ کر کے تو خان صاحب کی گھر کے باہر جو بلٹ پروف گیٹ کا ایک خبر تھی کہ یہاں پر لگا دیا گیا ہے وہ بھی ایسا نظر نہیں آرہا لیکن شیٹ ضرور ہے وہاں پر سیل کرنے کے لیے ابھی تک یہ ڈیویلیمنٹس یہیں تھی کارکنان یہاں پر موجود نہیں ہے سیکیورٹی اہلکار سرکاری سطح پر یہاں موجود نہیں ہے مزید جو بھی اہم ڈیویلیمنٹس ہوتی جائیں گی آپ تک پہنچاتے رہیں گے ڈیلی پوائنٹ کی پلیٹسوں کو دیکھتے رہیے گا پاکستان زندہ بات